کے حالات زندگی پر آئیے دیکھنے یہ ریپورٹ ہروں کے روحانی پیشوار اور مسلم لیگ فنشنل کے سربراہ پیر صاحب پگارہ انتقال کر گئے پیر پگارہ کو چھبیس نومبر کو سانس لینے میں شکایت پر اسٹیڈیم روڈ کراچی میں واقع اسپتال میں داخل کیا گیا تھا پیر پگارہ کا نام سید شاہ مردان شاہ دویم تھا آپ بائیس نومبر انیس سو اٹھائیس کو پیر جو گوٹ میں پیدا ہوئے جس کو کنگری بھی کہتے ہیں پیر پگارہ نے ہرجماعت کے خلفہ کی نگرانی میں ابتدائی تعلیم پیر جو گوٹ میں حاصل کی انیس سو تالیس سے انیس سو چھالیس تک پیر پگارہ نے علی گرڈ میں رہائش اختیار کی علی گرڈ میں پولیس اسپیکٹر قاضی صدر الدین نے پیر پگارہ کو قرآن پڑھایا انیس سو چھالیس میں کراچی آمد پر انگریز حکومت نے نظر بند کر دیا انیس سو چھالیس میں پیر پگارہ کو بحری راستے سے برطانیہ منتقل کر دیا گیا برطانیہ میں نظر بندی کے دوران لیورپول کے میجر ڈیویس اسکول میں تعلیم حاصل کی میجر ڈیویس اسکول میں صرف حکومت برطانیہ کے باغیوں کے بچے زیر تعلیم تھے پیر پگارہ نے برطانیہ میں ہی گریجویشن کیا انیس سو اننچاس میں وزیر آزم لیاقت علی خان نے برطانیہ میں پیر پگارہ سے ملاقات کی لیاقت علی خان نے گدی بحال کرانے کی یقین دہانی کرائی چار فروری انیس سو باون کو پیر پگارہ کی بازابتہ دستار بندی ہوئی لیاقت علی خان کے حکم پر پیر پگارہ کی زب شدہ جائدادیں واپس کر دی گئیں مائی انیس سو باون میں پیر صاحب پگارہ نے جامعہ راشدیہ قائم کی سندھ بھر میں جامعہ راشدیہ کی آٹھ شاخے ہیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے چبون میں پیر پگارہ نے مقدوم ملک سید غلام میران شاہ کی بیٹی سے پہلی شادی کی پہلی بیوی سے پیر پگارہ کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں دوسری بیگم سے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں پہلی بیوی سے تینوں بیٹے پیر سبوت اللہ شاہ پیر علی گوہر شاہ اور پیر صدر الدین شاہ وفاقی اور صوبائی وزیر رہ چکے ہیں پیر پگارہ نے سیاسی زندگی کا آغاز مسلم لیگ قیوم گروپ سے کیا اور ایوب آمدیت کی حمایت کی پیر صاحب کی ہدایت پر انیس سو اکسٹھ میں ہور فورس بنائی گئی بھارت سے پیسٹھ اور اکتر کی جنگوں میں ہور فورس پاک فوج کے شانہ بشانہ رہی ہور فورس نے انیس سو اکتر میں کارو ماچی اور ابباس کوٹو ہارڈ ڈکیت گروپوں کا سمت سے صفایہ بھی کیا سانہہ مشرقی پاکستان کے بعد پیر پگارہ یو ڈی ایف کے سربراہ رہے تاہم بعد میں کنونشن اور کانسل مسلم لیگ کو متحد کر کے پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ بنے زیاء الحق حکومت میں کابینہ کی تشکیل میں پیر پگارہ کا اہم کردار رہا غیر جماعتی ایوان کے باعث وہ مسلم لیگ کی صدارت سے مستعفی ہوئے انیس سو پچیاسی میں اپنے مریدوں محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم پاکستان اور سید غوث علی شاہ کو وزیر علیہ سندھ بنوایا اسی سال غیر جماعتی الیکشن میں پیر پگارہ کو سینٹ کی رکنیت ملی انیس سو اٹھاسی کو دوبارہ مسلم لیگ کے صدر بنے اور پارٹی کا نام فنکشنل مسلم لیگ رکھا انیس سو نوے کے الیکشن میں پیر پگارہ اور ان کے بیٹے صدر الدین شاہ کو شکست ہوئی پیر پگارہ نے برطانیہ اور سعودی عرب کے علاوہ کسی ملک کا دورہ نہیں کیا پیر پگارہ کی کسی ملک میں کوئی جائداد یا بینک اکاؤنٹ نہیں پیر پگارہ کو نایاب پرندوں کے شکار اور گھوڑوں کی دور کرانے کا شوق تھا پیر پگارہ کے پاس آلہ نسل کے درجنوں گھوڑے موجود تھے یکم نومبر انیس سو دس کو پیر پگارہ کو متحدہ مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا پیر صاحب کے بیٹے سید صدر الدین شاہ مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے صدر ہیں پیر صاحب پگارہ وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے خالو تھے جبکہ پیر صاحب کے بیٹے سید صدر الدین شاہ وزیر آزم گلانی کے سنبندی ہیں موسیقی